اسلام علیکم اکثر یپنے شادیوں میں جاتے ہیں خاص کر ہیدر آبادی شادیوں میں وہاں پر ایک بہت زیادہ مزیدار جوسی ریڈ چکن سرکیا جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش یہ ریڈ چکن ہم گھر پر بھی بنا سکے تو آج یہی ریڈ چکن کی آثنٹک ریسیپی وہ بھی باوچھی سٹائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بس مجھے سٹیپ بائی سٹیٹ فالو کرتے جائیے اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیدر آبادی شادیوں والا فیماس ریڈ چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دیڑ کلو چکن یہ ایک فل چکن ہے اور میں نے اس کے بڑے پیسز کٹ کر لیے ہیں نیکسٹ ہمیں اسے میرینیٹ کرنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں انگریڈینس سب سے پہلے ہم اس میں دالیں گے دہیں دو سو پچاس گرام پانچ ٹیبل سپون بھر کے ایک بڑے سیس کے ٹیماتر کا پیسٹ یعنی ٹیماتر پیس لیں یا آپ ٹیماتر پیوری بھی دال سکتے ہیں ایک آدھا کپ تین ٹیسپون بھر کے دھنیا پاوڑر ٹیماتو کےچپ چاہ ٹیبل سپون بھر کے تین ٹیبل سپون بھر کے ریچیلی ساوس گرین چیلی ساوس دو ٹیبل سپون دو ٹیسپون بھر کے گرام مسالہ پاوڑر شازیرہ ایک ٹیسپون نہ ہو تو سکپ کر دیں ایک ٹیسپون زیرہ پاوڑر تین ٹیسپون بھر کے لال میچ پاوڑر یہ کشمیری ہے کلر کے لیے کلر کے لیے اس میں آپ چاہیں تو ریچ فوڈ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں کشمیری ریچیلی پاوڑر نہ ہو تو دو بڑے سیز کے پیاس کو میں نے دیکھیں اس طرح سے ڈیپ فرائی کر کے رکھ لیا ہے اسے تھوڑا سا کرش کر کے دال دیں پیاس چار سے پانچ ٹیسپون بھر کے تیل دال دیں یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے پیاس ٹرائی کی تھی یہ سب ہی انگریڈینس دالنے کے بعد ہمیں تھوڑے انگریڈینس پیسنا ہے 20 بھادام 3 ٹیسپون بھر کے چیرون جی 5 الائچی ان تینوں کو باریک پاوڑر کی طرح پیس لیں تھوڑا سا بھون کے بھی پیس سکتے ہیں یا اسے بھی آپ کی مرضی یہ پیسا ہوا پاوڑر تو ریڈی ہے اسے بھی دال دیں نمک دال دیں اپنی ٹیسٹ کی ساب سے ڈالی ہے 2 ٹیسپون بھر کے سرکہ ڈال دیں تھوڑے سے دھنیا کے پتے سب ہی انگریڈینس ڈالنے کے بعد اسے ہمیں اب بہت اچھے سے مکس کرنا ہے چکن میں سب ہی انگریڈینس تو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اسے ہم دو گھنٹوں کے لیے رکھ دیتے ہیں میرینیٹ ہونے کے لیے کم سے کم آپ کو دو گھنٹے رکھنا ہے آپ چاہے تو پوری رات رکھ سکتا ہے لیکن ریفریجرےٹر میں ہی رکھئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس ویزل کو ہائی فلیم پہ رکھ دیں دو سے تین مینٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اسے پکا لیں دو سے تین مینٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکا لیں کے بعد فلیم کو میریم پہ رکھ دیں میریم فلیم پہ ہم اسے ایسے ہی پکاتے جائیں گے لیٹ اس طرح سے تھوڑا سا بند کر دیں لیکن بیچ بیچ میں آپ چیک کرتے رہیے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے نیچے سے پکڑ بھی سکتا ہے بیٹ بیٹ میں چیک کرتے رہیے اور تھوڑا سا ہی لاتے رہیے میریم فلیم پہ پھر سے اسے پانچ منٹ کے لیے پکانے کے بعد اب ہم فلیم کو لو پہ رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر لیٹ بند کر دیتے ہیں چیکن کمپلیٹلی گلنے تک ایسے ہی لو فلیم پہ پکاتے جائیے چیکن تو ہمارا اچھے سے گل چکا ہے آخر میں ہم اس میں دھنیا کے پتے دال دیتے ہیں آخر میں ہم اس میں تھوڑا سا فریش کریم ہی دال دیتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ڈال کے مکس کر دیں پھرچ کریم دالنے کے بات پھر سے لو فلیم پہ اسے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں ایک سے دو منٹ کے لیے بہت ہی زبردست حیدروادی شادیوں والا ریٹ چیکن تو تیار ہے فلیم بند کر دیں اسے آپ روٹی پروٹا نان بریٹ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت بہت زبردست بہت مزے کی ریسیپ ہے ضرور ٹرائے کریں چلیے اسے ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنا ہے بہت مزے کا تو لگ رہا ہے چلیے اسے اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں کافی جوسی بنا ریسیپ کے لیے آپ کو اسے بنانا ہی پڑے گا اسی لیے اسے ضرور ٹرائے کریں دیکھ کتنے آسانی سی یہ بہت بہت صاف بہت ہے کومنٹ میں ضرور بات ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد چکن آپ کو کئیسے لگا لائک کریں ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں فیمیلی اور فرنس کے ساتھ چینل کوک بیت فیم سبسکرائب کرنے اسے بہت زیادہ مزیدار رمضان رسیپیس کے لئے